جی پرائی منیسٹر صاحب پلیز جی سپیکر صاحب شکریہ سپیکر صاحب اس کی اہمیت کشمیریوں کے لیے نہیں صرف اس سیشن کی اس کی اہمیت صرف پاکستان کے لیے نہیں یہ جو ری پرکشنز انڈیا نے جو کل فیصلہ کیا یہ ساری دنیا پر اس پر ری پرکشنز جا سکتے ہیں اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور میں پھر سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ عام سے تحمل سے سنیں بکوز یہ بڑی امپورٹنٹ میسج آج یہاں سے جانی ہے جب ہماری حکومت آئی تو جو مین پرائیورٹی میری حکومت کی تھی وہ یہ کہ پاکستان میں غربت ختم کی جائے کم کی جائے اس کے لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ تھی پرس سال سے گزرے تو سب سے برا امپیکٹ انویسمنٹ پر پڑتا ہے گروتھ ریٹ پر پڑتا ہے اور غربت لوگوں کو آپ غربت سے نہیں رکال سکتے ہیں تو لہٰذا سارے نیبر سے میں نے ریچ آؤٹ کیا میں نے ہندوستان سے آتے ساتھی ان کو کہا کہ آپ ایک قدم ہماری طرف لیں گے دو قدم ہم آپ کی طرف آئیں گے میں نے افغانستان کو پروچ کیا کہ جو بھی ہماری مسانڈسٹینڈنگز ہیں ماضی کی ہم ایک نیا چپٹر کھولنا چاہتے ہیں ایران سے ایران گیا ان سے بات کی وہاں مسئلے تھے چائنہ سے تو ہمارے تعلقات ہمیشہ اچھے رہے ہیں پھر باقی قوم باقی ملکوں میں بھی گیا اور آخر میں جو امریکہ کی ٹرپ تھی وہ بھی یہ کوشش کرنے گا ہے کہ جو بھی ہمارے ماضی میں ایشوز آئے وہ ہم ختم کریں تاکہ پاکستان کو سٹیبلیٹی ملے اور پاکستان پروگریس کرے گروتھ ریٹ بڑھے انویسپنٹ آئے تاکہ ہم لوگوں کو غربت سے نکال سکے تو میں نے جب نرندر موڈی سے جب شروع میں آکے بات کی تو انہوں نے خدشات کی ظاہر کیے کہ جی ہمارے خدشات ہیں آپ کے پاس ٹریننگ کیمپس ہیں آپ کے پاس فلانی چیزیں ہیں تو میں نے ان کو تب سمجھایا کہ ہمارے ملک میں ایک دوہزار چودہ میں جب آمی پبلک سکول کا جب ایک بہت تکلیف تحسانیہ ہوا تھا تو ساری پولٹیکل پارٹیز ایک پیج پہ آ گئی اور ہم نے ایک نیشنل ایکشن پلان پہ سائن کیا جس کے اندر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ کوئی ملٹنٹ گروپ پاکستان سے آپریٹ نہیں کریں گے میں نے ان کو سمجھایا اس چیز کا اس کے بعد ہم نے کوشش کی ان سے ڈائلوگ شروع کرنے کی اور ہم نے ہم نے ریلائز کیا کہ وہ انٹرسٹڈ نہیں تھے اس کے بعد پلوامہ ہو گیا جب پلوامہ ہوا تو ہم نے پوری کوشش کی ان کو سمجھانے کی کہ اس میں پاکستان کا کوئی ہاتھ نہیں تھا لیکن ہمیں تب بھی احساس ہو گیا کہ ان کے الیکشنز تھے اور وہ اپنے الیکشنز کے لیے انہوں نے پاکستان کو سکیپ گوٹ بنانا تھا اور کشمیر کی عوام کے اوپر جو ظلم ہو رہے تھے ان سے دنیا کی نظر اٹھانی تھی تو انہوں نے سارے جو قدم لیے وہ لیے اس لیے اوٹیمنٹ پیدا کر کے اور وہ جیتے دوسیئر بات میں بھیجا اور اپنے پلینز پہلے پاکستان بھیج دیے اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کی ائر فورس نے صحیح جواب دیا اور پھر جب ان کا پائلٹ ہم نے پکڑا ہم نے فوری واپس کر دیا بتانے کے لیے کہ پاکستان کی کوئی انٹینشن جنگ کی نہیں ہے اس کے بعد ہم چپ کر کے بیٹھ گئے اور ہم نے سوچا کہ ہندوستان میں الیکشنز ہو جائیں اور جب الیکشنز ہو جائیں گے اس کے بعد ہم پھر ریزیوم کریں گے بات چیت الیکشنز ہو گئے اس کے بعد ہم نے کوشش کی اور مجھے یاد ہے جب ہم بشکک میں ایک ایسیو کی کانفرنس تھی ادھر ہم نے جب ان کا رویہ دیکھا تو ہم نے فیصلہ کیا کہ یہ ہماری کوشش ہے امن کو کے لیے جو کوشش ہیں اس کو غلط سمجھ رہے ہیں یہ اس کو کمزوری لے رہے ہیں تو ہم نے تب فیصلہ کیا کہ اب ہم ان سے آگے بات چیت نہیں کریں گے جب پریزیڈنٹ ٹرمپ سے میں ملا تو میں نے اسی کو سامنے رکھتے کہ بائی لیٹرل تو آگے ایشو بڑھ نہیں رہا تو ان کو میں نے انوائٹ کیا کہ یہ ایک ہاتھ سپوٹ ہے دنیا میں سارا ایک عرب لوگ جو برے صغیر میں ہیں وہ ہوسٹے جائیں اس کشمیر ایشو سے تو میں نے ریکویسٹ کی کہ آپ بیچ میں پڑ جائیں گوڈ فیت میں انڈین رسپونس آپ کے سامنے تھا اب جو یہ ہوا ہے جو انہوں نے کل کیا ہے میں اس ہوسٹ کے صاحب نے جو آج بات رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ مجھے تب ہی جب ہم بشک میں تھے تب ہی ہم اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ہمارے سے بات چیت کرنے کا اور میں جو سسپیکٹ کرتا تھا وہ چیز کل سامنے آگئی یہ جو کل انہوں نے کیا ہے یہ کوئی ایک دم پلان کر کے نہیں کیا یہ ان کے الیکشن کا منفیسٹ ہوتا اور یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ان کی آئیڈیالوجی ہے سپیکر صاحب یہ نظریہ ان کا یہ نظریہ بیس ہے آر ایس ایس کے نظریہ کے اوپر ان کے جو فاؤنڈنگ فادرز تھے آر ایس ایس کے گول واکر ایک اور ان کے کئی ان کی آپ پڑھ لیں کہ ان کا ان کی کیا آئیڈیالوجی ہے جس آئیڈیالوجی کے ساپنے ہم کھڑے ہیں ان کی آئیڈیالوجی یہ تھی کہ مسلمانوں کو وہ ہندوستان سے ایتھنک کلینز کریں گے ان کی آئیڈیالوجی یہ تھی کہ یہ جب ازادی ملے گی یہ صرف ہندووں کو ہندووں کا ہندوستان ہوگا انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا کہ یہ سب بتنے بھی لوگ وہاں ہندوستان میں بستے تھے جتنی بھی اکلے تھے یہ سب کا پاکستان ہوگا ان کی آئیڈیالوجی یہ تھی اور آج بھی آپ ان کے فاؤنڈنگ فادرز جو آر ایس ایس کی ان کی کتابیں پڑھ لیں ان کی بڑی کلیر آئیڈیالوجی تھی کہ یہ صرف ہندووں کے لیے انڈیا ہے ہندو راج تھا اور ایک ان کے اندر مسلمانوں کے خلاف تاثر تھا اور وہ کیوں تھا وہ ریزنٹ کرتے تھے کہ انہوں نے پانچ سو چھ سو سال ہندوستان پر حکومت کی اور جب انگریز جا رہا تھا تو یہ یہ نہیں یہ سوچ رہے تھے کہ اب وقت آیا ہے کہ مسلمانوں کو ہم ہندوستان میں دبا کے رکھیں سیکنڈ کلاس سٹیٹرزن رکھیں سپیکر صاحب آج ہم قائد عظم محمد علی جناہ کو ٹربیوٹ پے کریں کیونکہ وہ پہلے انسان تھے پہلے انسان تھے جو اس آئیڈیالوجی کے تھرو دیکھ لیا انہوں نے قائد عظم محمد علی جناہ ہندو مسلم یونٹی کے امبیسٹر سمجھ جاتے تھے ٹائف ہمارے سامنے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کیسے قائد عظم جیسا انسان جو اس کے لئے جو اس سب چیزوں سے اوپر تھے وہ ازادی چاہتے تھے انگریز سے کیا وجہ تھی کہ قائد عظم جیسا انسان آخر میں اس نے فیصلہ کیا کہ پاکستان بننا چاہیے اور جب اب 1920s کے اندر قائد عظم کی تقریریں پڑھ رہے جب وہ علیدہ ہوئے کانگریس سے تو مسلمانوں کو کہتے رہے کہ تمہیں نہیں پتا کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے یہ ایک بروٹ مجورٹی کے اندر مسلمانوں کو دبایا جائے گا تم انگریز کی غلامی کے بعد یہ ہندو راج کی غلامی کرو گے یہ قائد عظم کی آپ تقریریں آج بھی آپ پڑھیں ہمیں لوگوں کو بتانا چاہیے کہ وہ کتا بڑا ذہن تھا جو سمجھ بیٹا تھا کہ کس طرف جاری ہے گیم قائد عظم مایوس ہو کے انگلنڈ گئے واپس آئے اور اگر 1937 کا الیکشن میں جو قائد عظم کہہ رہے تھے کہ جو قائد عظم کہہ رہے تھے وہ سچ ہے کسی مسلم لیگر کو منسٹری میں نہیں شامل کیا گیا تو وہ جو ان کو خوف تھا کہ یہ ہندو راج کی طرف جا رہا ہے اس خوف جب مسلمانوں کو آیا تو تب وہ مسلمان کی طرف آئے اور تب پاکستان مومنٹ شروع ہوئی آج وہ لوگ ہندوستان میں جو کی ٹون اشن تھیری میں نہیں مانتے تھے میں جب انڈیا میں کئی کانفرنسز پہ گیا ہوں تو کشمیری لیڈرشپ کے وہ لوگ مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ کہتے تھے کہ یہ بڑا غلط ہوا پاکستان بنا مانتے ہی نہیں تھے آج میں ان کے موں سے سن رہا ہوں کہ قائد عظم کی جناہ کی ٹو نیشن تھیری ٹھیک ٹک لی آج وہ لوگ کہہ رہے ہیں آج اس یہ موجودہ ہندوستان میں وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہاں مسلمان یا اقلیت ہیں مسیح برادری سے بھی وہی ہو رہا ہے یہ برابر کے شہری نہیں ہیں اور سپیکر صاحب اسی میں میں قائد عظم کی اب بات کرنا چاہتا ہوں صرف چھوٹی سی یہ کہ قائد عظم نے جب گیارہ اگست کی تقریر کی جو فیمس تقریر ہے کہ سب ازاد ہیں اپنی عبادت گاؤں میں جانے کے لیے اور ہم غلطی سے کہتے ہیں کہ جی یہ قائد عظم سیکلر تھے وہ جو ان کی تقریر تھی میں یہ جو آپ کو ابھی کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ اصل میں دو نظریہ جو دو نظریہ کیا ہیں ایک تو نظریہ آپ کے سامنے آ گیا ہے کہ ریسس نظریہ ہے مسلمانوں کو ایک پل نہیں مانتے ہندووں کا وہ چاہتے ہیں ہندوستان دوسرا نظریہ جس کے اوپر پاکستان بنا تھا جو قائد عظم کا نظریہ تھا وہ یہ نظریہ تھا کہ یہاں سب برابر کے انسان ہوں گے اور وہ نظریہ کدھر سے لیا تھا وہ مدینہ کی ریاست سے لیا تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زنگی اٹھا کے دیکھ لیں مدینہ کی ریاست میں جو انہوں نے مساک مدینہ جو انہوں نے سینٹ کیتھرینز چرچ کے ساتھ جو انہوں نے کوورنٹ سائن کیا کہ جب تک دنیا رہے گی مسلمان آپ کی عبادت گاؤں کو پروٹیکٹ کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سپیچ جو انہوں نے آخری خطبہ دیا آخری خطبہ میں انہوں نے کہا کہ ہم سب آدم کی اولاد ہیں ہم ہمارا رنگ جو بھی ہو ہم ایک حضرت آدم کی اولاد ہے یعنی انسانوں ریسزم کو ریجیکٹ کیا انسانوں میں فرق نہیں تھا یہ بہت عظیم میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارا نظریہ جس پہ پاکستان بنا ہے اس پہ یہ تحسب نہیں تھا قائد اعظم نے جب یہ گیارہ اگست کی تقریر کی تھی اور جب انہوں نے پہلے مسلمانوں کو پاکستان مومن میں کہا تھا کہ یہاں تمہیں حقوق نہیں ملیں گے وہ مسلم کارڈ نہیں کھیل رہے تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ سمجھ گئے تھے کہ جس آئیڈیالوجی کے سامنے ان کا مقابلہ ہے جو آج کی آئیڈیالوجی ہے جس نے کل جو کشمیر میں کیا ہے وہ اس آئیڈیالوجی کی وہ سمجھ گئے تھے قائد اعظم جو ان کے دشمن بھی تھے وہ جانتے تھے کہ وہ کوئی ڈرامے نہیں کرتے تھے وہ کوئی جوب کہتے تھے وہ مین کرتے تھے وہ کوئی ریٹریک میں نہیں پڑتے تھے تو جو گیارہ اگست کی تقریر تھی اس پہ قائد اعظم نے جو کہا تھا وہ ریاست مدینہ کے اندر جس طرح مائنورٹیز کو رکھا گیا تھا میں سپیکر صاحب ساروں کو اپنی قوم کو بھی لوگ ریلائز نہیں کرتے کہ اس کی سکنفیکنس کیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی ایک یہودی شہری سے کیس ہار جاتے ہیں خلیفہ وقت ایک عام اقلیت کے شہری سے کیس ہار جاتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی پہلے تو خلیفہ تھے دوسرا ان کا مقام سوچیں کہ جو ہماری ہمارے دین میں ان کا کیا مقام ہے یہ سوچیں کہ وہ ایک جج فیصلہ کرتا ہے ایک مائنورٹی کے لیے ان کے خلاف سوچیں آج کل کی دنیا میں یہ تصور کوئی کر سکتا ہے آج تو ہم مارڈن ورلڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ تب فیصلہ ہوا کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ ہم جب ہمارے ملک میں ہم مائنورٹی سے نائنصافی کرتے ہیں تو ہم اپنی آئیڈیالوجی کے خلاف جاتے ہیں ہم اپنے دین کے خلاف جاتے ہیں لیکن سپیکر صاحب جب یہ موجودہ بی جے پی کی حکومت جب پکڑ کے گوشت کھانے والوں کو لٹکا دیتی ہے اور لوگ موپ پکڑ کے ان کو مار دیتے ہیں اور جو انہوں نے ابھی کشویر میں کیا اور جو پہلے پانچ سال تشدد کیا جو مسیب رادری سے انہوں نے کیا یہ ان کی آئیڈیالوجی ہے یہ ان کی آئیڈیالوجی ہے ان کے جو ان کے فاؤنڈنگ فادرز تھے وہ کہہ بیٹھے تھے کہ ہم مختلف ہیں ہم سپیریر ہیں ریسسٹ آئیڈیالوجی ہے ہمارا جو آج مقابلہ ہے وہ ایک ریسسٹ آئیڈیالوجی سے ہے اس لیے جب تک یہ بیگراؤنڈ ہمیں پتا نہیں چلے گی ہم پھر آگے پلان نہیں کر سکتے کہ آج جو کشمیر میں انہوں نے کل کیا کشمیر میں انہوں نے اپنی آئیڈیالوجی کے مطابق کیا انہوں نے اپنے ملک کے کانسٹیوشن کے گیز گئے اس گممنٹ اپنی سپریم کورٹ کے ورڈکٹ کے گیز گئی جمہور کشمیر کے ہائی کورٹ کے ورڈکٹ کے گیز گئی وہ سترہ یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز کے گیز گئے وہ یونائیٹڈ نیشنز کی جنرل اسیمبلی کی ریزولوشن کے گیز گئے وہ سملا اگریمنٹ کے گیز گئے انہوں نے جو فیصلہ کیا ہوا ہے کہ جو آج ریزولوشن میں مکار ڈیموگرفی بدلنا چاہتے ہیں کہہ بیٹھے ہیں وہ یہ چیز کہہ بیٹھے ہیں کہ یہ جب کشمیر کا سپیشل سٹیٹس چینج ہوگا تو وہ ڈیموگرفی بھی بدلنا چاہتے ہیں ڈیموگرفی چینج کرنا فورس جنیوہ کنونشن کے آرٹیکل فورٹی نائن کے خلاف ہے وار کرائم سمجھی جاتی ہے یہ تو سارے انٹرنیشنل لاؤز اور اپنے ملک کے لاؤز انہوں نے وائلٹ کیے اپنی آئیڈیالوجی کے لیے سپیکر صاحب یہ ایک آئیڈیالوجی کے خلاف ہم کر رہے ہیں اس لیے جو میں اب یہ اینڈ میں آپ کو بتاؤں گا پہلے سمجھنا چاہیے کہ یہ ایشو ہے کیا یہ کہ نہیں کہ ایک دم انہوں نے فیصلہ کر کے چلے گئے یہ مکمل طور پر اپنی آئیڈیالوجی کے پر چل رہے ہیں اب انہوں نے قانون پاس کر دیا کشمیر کو انیکس کر دیا اب کوئسن یہ ہے کہ کیا وہ کشمیر کے لوگ جو پانچ سال سے پہلے بھی لیکن پانچ سال سے خاص طور پر جو ان کو پر تشدد ہوا ہے اور ظلم ہوا ہے اس کے باوجود وہ جو جد و جہد کر رہے ہیں کیا وہ قانون کی وجہ سے فیصلہ کریں گے کہ اب ختم ہوگی ہماری جد و جہد ہم غلام بننے کے لئے تیار ہو گئے یہ تو اور سپیکر صاحب شدت پکڑے گی یہ تو اب اور لیول پہ چلی جائے گی جو میں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے کہا تھا کہ آپ پڑھیں وہ اس لیے کہا تھا کہ ہماری بائی لائٹرل ٹاکس تو فیل ہو چکی تھی وہ ہوتی نہیں تھی یہ اس لیے ہم سب کو سمجھنا ہیں کہ یہ بڑا سیریس ایشو بن گیا ہے میرا جو آج مقصد اس کا ریکوزیشن کرنے کا یہ جوائنٹ سیشن تھا اس کے بڑے سیریس کانونٹیشن ہیں نمبر وان چیز کیا ہے انہوں نے اب وہاں اس کو جو پانچ سال سے کرتے آ رہے ہیں جو ان کی آئیڈیالوجی ہے اب انہوں نے اور دبانا ہے کشمیر کی ریزیسٹنس کو ازادی کی مومنٹ کو یہ کیونکہ ان کو اپنا برابر کے انسان نہیں سمجھتے ہیں سپیکر صاحب یہ یہ ریزیسٹ ہے آئیڈیالوجی یہ یہ اگر وہ اپنے برابر کے انسان سمجھتے ہیں تو وہ کوئی دیموکریٹکلی کوشش کرتے ہیں کوئی مومنٹ چلاتے ہیں کوئی لوگوں کو اپنے پوائنٹ آ ویو پہ لے گاتے ہیں وہ مائٹ از رائٹ پاور استعمال کر رہے ہیں وہ ان کو کرش کرنے کی کوشش کریں گے اور جب وہ کرش کریں گے رد عمل آئے گا پلواما ٹائپ انسیڈنٹ ہوگا پلواما ٹائپ انسیڈنٹ ہوگا میں آج پیشن کوئی کرتا ہوں انہوں نے وہی کرنا ہے جو پہلے انہوں نے کیا انہوں نے دنیاوں نے کہنا ہے جی پاکستان سے دہشت گردی آئی جبکہ سب کو پتا ہے کہ پلواما میں پاکستان کوئی لینا دینا نہیں تھا ان کو بھی پتا ہے تو اب جب یہ ان کو اپریس کریں گے اور زیادہ ظلم کریں گے اس کا جب رد عمل آئے گا میں آج کہہ رہا ہوں اس لیے یہ سیریس ہے انہوں نے ہمیں بلیم کرنا ہے انہوں نے ایک اور بھی چیز کرنی ہے انہوں نے مجھے اب خوف ہے کہ انہوں نے کشمیر میں ایتھرک کلینزنگ کرنی ہے انہوں نے وہاں لوگوں کو کوشش کرنا ہے کہ وہاں سے نکال لیتا کہ دوسری مجورٹی ہو جائے اور وہ جو باقی لوگوں وہ غلامی کے لیے دب جائیں یہ ساری جب چیزیں کریں گے اور یہ پاکستان کو بلیم کریں گے اس کے بہت سیریس کونسکونسز ہیں کیونکہ مجھے پتہ ہے جب پلواما میں پلواما کے بعد جب ہندوستان نے اپنے جیٹس بھیجے اور رات کو بالا کورٹ کے پر باومنگ ہوئی تو ہماری تین بجے بات چیت ہوئی صبح کے تین ساڑھے تین بجے آرمی چیف تھے ایر فور چیف تھے اب اس وقت ہم یہ سوچ رہے تھے کہ کیا لوگ کیجورٹیز ہوئیں کیا پاکستانیوں کا خون ہوا ہم نے جب پتہ چلا کہ ابھی تک کوئی کیجورٹیز کی فگر نہیں ہے تب ہم نے فیصلہ کیا کہ ابھی نہیں کریں گے اور ہم ایک ٹوکن اگلے دن وہی کریں گے جو انہوں نے ہمارے آگے باومنگ کر کے چلے گئے لیکن اگر سپیکر صاحب ہماری کیجورٹیز ہوتی ہیں تو ہماری ائر فورس نے بھی لوک ان کی ہوئے تھے ان کے ٹارگٹس جدھر ان کی کیجورٹیز ہونی تھی اور میں بار بار اس کے بعد پلواما کے بعد ان کو کہتا گیا کہ دو نیوکلر آم کنٹریز ایسی رسک نہیں لے سکتے ہم اپنے مسئلے بیالوگ سے حل کریں میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب یہ سیچویشن ہوگا یہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوگا ان کی جو مائنڈ سیٹ ہے اور مجھے ان کے اندر ایک تکبر نظر آتا ہے جو ہر ریسس میں نظر آتا ہے یہ جو سپیریئر جو آج وائٹ سپریمسٹ ہیں جو آگے گولیاں مار دیتے ہیں لوگوں کو امریکہ اور یہ باہر کے ملکوں میں یہ ایک عجیب مائنڈ سیٹ ہے یہ سپیریورٹی میں بلیو کرتا ہے ریشنل سپیریورٹی میں اور یہ اس تکبر کے اندر یہ کر سکتے ہیں انہوں نے پھر ازاد کشمیر میں کچھ کرنا ہے رد عملو آئے گا اگر ان کے اپریشن کی وجہ سے کچھ ہوا انسیڈنٹو اپل واما ٹائپ انہوں نے ایکشن لینا ہے ہم اس کا جواب دیں گے یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ اگر پاکستان میں اٹیک کریں گے ہم اس کا جواب نہ دیں ہم جواب دیں گے اس کے بعد کیا ہوگا مزید وہ اور آگے بڑھ سکتی ہے وہ بھی جواب دیں گے ہم بھی دیں گے اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے کنونشن وار ہو سکتی ہے کنونشنل وار اگر ہو گئی پھر کیا ہوگا دو نتیجہ ہو سکتے ہیں وار ہمارے خلاف بھی جا سکتی ہے ہمارے لیے بھی جا سکتی ہے اگر ہمارے خلاف وار جاتی ہے تو پھر ہم کیا کریں گے پھر سپیکر صاحب اسی ہال میں میں نے کہا تھا ہمارے پاس دو راستے ہو جائیں گے ایک بہادر شاہ زفر اور دوسرا ٹیپو سلطان کا راستہ ایک راستہ وہ کہ ہاتھ کھڑے کر کے ہم ہار ماننے کی کریں گے دوسرا راستہ ٹیپو سلطان کا کہ آخری خون کے قطرے تک ہم مقابلہ کریں گے اور سپیکر صاحب میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں میں اپنی قوم کو جانتا ہوں مسلمان امان والا انسان موت سے ڈرتا نہیں ہے اس کو صرف اپنے رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے وہ انسانیت کا سوچتا ہے لیکن انہوں خوف کے پر فیصلے نہیں کرتا ہم اس لیے کوشش کرتے ہیں آمن کے لیے کیونکہ ہمارے میں ہمارے دین انسانیت ڈالتا ہے ہمیں فکر ہیں انسانوں کی لیکن میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ اگر ہم آخری قطرے تک لڑیں گے تو وہ کونسی جنگ ہوگی وہ وہ جنگ ہوگی جو کوئی نہیں جیت سکتا سب ہار جائیں گے وہ جنگ نیوکلر بلیک میل نہیں کر رہا میں کومن سینس کو اپیل کر رہا ہوں ہے اس کے لیے اس لیے یہ ٹائم ہے ایکشن لینے کا اس لیے ہم دنیا کو اپیل کرتے ہیں کہ ایک ملک جو بلیٹنٹلی سارے انٹرنیشنل قوانین کی دھجیاں اڑا رہا ہے جس کو فکر ہی نہیں ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ پہلے کیا ہوا جب وہ کشمیریوں پہ ظلم کر رہا تھا جب یو این کی بھی ایک آدھ ہیمن رائٹ پہ رپورٹ آئی پہلے تو وہ بھی نہیں کرتے تھے اس کے باوجود دنیا نے کچھ نہیں کیا کوئی ان کو کچھ نہیں کہتا تھا ان کو اور حلہ شیری ملی کہ اچھا اگر دنیا کچھ نہیں کہتی آگے گیا اس لیے انہوں نے یہ ایک کیا ہے اور اگر اب دنیا نہیں کچھ کرے گی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کے سیرس کونسکونسز ہیں یہ اور آگے جائے گی گم اور یہ ادھر چلی جائے گی جہاں سب کو نقصان ہوگا جو کوئی نہیں تصور کرنا چاہتا اس لیے یہ ہے ٹائم ایک کرنے کا میں اس ہسٹری تاریخ کا جو یہ پیریٹ ہے میں اس کو وہ پیریٹ سمجھتا ہوں جو ایک بہت بڑی ریسس رجیم تھی جو ہٹلر کا جرمنی تھا جو ناٹسی پارٹی تھی جو یہ پارٹی ان کی حرکتیں کر رہی ہیں وہ ناٹسی پارٹی کرتی تھی ابھی میں الیکشن کی رپورٹس پڑھ رہا تھا ان کی پارٹی نے وہ حرکتیں کی ہیں الیکشن کے اندر جو ناٹسی پارٹی کرتی ہے انہوں نے جو اس وقت ہندوستان کی آپوزیشن ہے اس کو اس کو دیوار سے لگا دیا ہے کیونکہ انہوں نے ہر چیز کیا ہے ہر وہ چیز کیا ہے کنٹرول کیا وہ انہوں نے چیزیں کی ہیں جو کہ ہندوستان کی ڈیموکریسی کے علاوہ جو سارا ہندوستان کا کیریکٹر تھا جو ان کے بڑے بڑے فاؤنڈنگ فادرز ماتما گاندی جاروال نیرو اس ساری سیکلورزم کو وہ ہٹ کر رہے ہیں یہ وہ سوچ ہے وہ آئیڈیالوجی ہے جس نے ماتما گاندی کا قتل کیا یہ وہ والی آئیڈیالوجی ہے سپیکر ساگ جس کو اگر ابھی نہ روکا گیا تو وہ جو فیمس ڈیول چیمبرلین کو کہتے تھے اپیزمنٹ کہ جب سٹینڈ لینا چاہیے تھا ہٹلر کے گیس وہ نہیں رہے ہو اس کو اپیز کرتے رہے اگر دنیا آج ایکٹ نہیں کرے گی اگر دنیا جو سو کالڈ ڈیولپ پورلڈ ہے جو اڈوانس پورلڈ ہے وہ اپنے بنائے ہوئے قوانین کو اپ ہولڈ نہیں کرے گی تو یہ آگے کدھر جائے گی بات پھر ہم ذمہ دار نہیں ہیں ہم اس لیے آج کھڑے ہیں یہ سارا سیشن بلایا ہے کہ یہ ایک اس سطح پہ جا رہی ہے اب جو ساری دنیا کو نقصان پچا سکتی ہے تو میں اپنی گورنمنٹ سے یہ واضح کرتا ہوں کہ ہم ہر فورم کے اوپر اس کو لڑیں گے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کانسل کے اوپر ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم انٹرنیشنل کرمینل کورٹ میں کیسے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کانسل کے ذریعے جا سکے یہ سٹیڈی کر رہے ہیں جنرل اسیمبلی میں یہ ریز کریں گے ہیڈز آف سٹیٹ سے یہ بات کریں گے ہر فورم کے اوپر میڈیا پہ اس چیز کو اٹھائیں گے دنیا کو بتائیں گے کہ یہ جو آج مارڈن ویسٹن ورلڈ جن ویلیوز کے اوپر کھڑی ہے جو وہ کنڈیم کرتی ہے ماضی میں جس کو ناٹسی نقصان ہو رہا ہے ہندوستان میں اس لئے بدقسمت سے دنیا ریسپانڈ نہیں کر رہی لیکن آخر میں یہ ساری دنیا کو اس ظلم کا نقصان ہوگا کشمیر کی جو مومنٹ ہے وہ کراشک پارلمنٹری لیجسلیشن سے نہیں ہو سکتی کشمیریوں کے ساتھ سارا پاکستان نہیں مسلمان دنیا کی آواز ہے آج بلکہ بلکہ سپیکر صاحب میں یہ بھی کہوں گا کہ میں مغرب کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں ان لوگوں کو حقیقت کا نہیں پتا جو کشمیر کے لوگوں سے ہو رہا ہے میں ذمہ دارے لوں گا میری پارٹی لے گی ہم دنیا کے مغرب میں جا کے لوگوں کو بتائیں گے کہ جس طرح کا ظلم کشمیری کشمیریوں پہ وہاں ہو رہا ہے اور ہندوستان کے اندر اوورال جو مائنورٹی اور مسلمانوں سے ہو رہا ہے یہ سارے وہ ویلیوز ہیں جو ویسٹن ورلڈ کہتی ہے کہ ہم اپورڈ کرتے ہیں ان کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اس لیے زیادہ تر ان کو پتا نہیں ہے ان کو ان کو ایشیوز کا نہیں پتا کہ اس وقت کشمیری میں کیا ہو رہا ہے ہمارا کام ہے دنیا میں یہ اس کو اٹھائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ جناب نیوکلر کی بلیک مین لا کرو لیکن یہ تو آپ اگر اس کو لوجکلی فالو کریں گے یہ تو تباہی کی طرف جا رہے ہیں یا تو یہ ایکسپیکٹ کریں کہ ہم ارام سے پاکستان قبول کر لیں جی کہ یہ بی جے پی حکومت کی سپیریئر ریشیولیٹی اور ہم مان لیتے ہیں ان کو سپیریئر وہ تو ہم مانیں گے نہیں تو جب وہ نہیں مانیں گے تو دوسرا کورس تو کولیشن کا ہے اور وہ پھر سے میں رپیٹ کرتا ہوں وہ صرف یہ سب کانٹیننٹ تک نہیں اس کا افیکٹ جائے گا وہ ساری دنیا کا اس کو پر افیکٹ جائے گا شکریہ جناب شہباز شریف صاحب لیس